تصویریں اور کیمرے اور مووی اور روپے اللہ رسول کی بات جو اصل کام ہے وہ کرنا ہے ہم نے یہ وقت کی ایک ضرورت ہے اب بعض وقت بعض چیزیں مجبوری بھی ہیں ہمارا تو بس نہیں چلتا ورنہ کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جائیں ان سے مکمل بچ جائیں آپ مہربانی کریں میری تھوڑی سی بات سنیں اب تو کسی وقت منت کرنی پڑتی ہے کہ چلی یار موبیل نہ تاقل ہے میری گل سن لیں تو منت کرنی پڑتی ہے یہ حال ہو گیا ہے اور فوٹو ضروری ہے کوئی گرتا ہے تو گر جائے چوٹ لگتی ہے تو لگ جائے فوٹو رہ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ کو سلامت رکھے اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں فوٹو کو ضرورت کے لیے کوئی چیز ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے ہم تو کسی بھائی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں عزید اللہ دا ترلا مارنا ہے کہ یہ اللہ جیڑا چلا گیا عوضی بخشی فرما لیکن اس کے لیے تو یہ تھا کہ ہم وضو کرتے سر پہ کوئی ٹوپی رکھتے کوئی تصویر پڑھتے کوئی وظائف پڑھتے ان کو جمع کرتے اور اسالے سواب کرتے بیٹھ جاؤ جی لیکن ہم جو ہیں ہم تو کسی اور موڑ میں تو مربانی کریں تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ کچھ باتیں دین کی آپ کے ساتھ ہو سکیں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی قیمتی زندگی دی ہے اور ایک بندہ دنیا میں آتا ہے وقت گزارتا ہے لمبا ٹائم اسے ملتا ہے پھر وہ دکھ بھی کئی دیکھتا ہے زندگی میں کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے وہ گزرتا ہے پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اب یہ سارا معاملہ کوئی فضول نہیں معاذ اللہ کوئی محمل نہیں کہ بندہ آیا اتنے دکھ دے کے اور چلا گیا اس کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے بہترین عمل کون کرتا ہے سوسائٹی میں معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے یہاں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کا والد کرز اٹھا کے پلات بیچ کے یا ماں زیور بیچتی ہے مجبوری ہے چلو وہاں جائے گا کوئی کاروبار کر لے گا لیکن بندہ یہاں سے اتنی مجبوری کے بعد وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بالکل فارغ بیٹھا رہے تو اس کو ہر آدمی سمجھاتا ہے اور کچھ لوگ اسے سخت جملوں سے بھی نوازتے ہیں کہتے ہیں یا اتنی مشکل سے تیرے باپ نے بھیجا ہے اتنی عرضوں کے بعد تیری ماں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اور تو یہاں فارغ پھر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ تیرے اببہ کتنی مشکل سے تیرے خرج پورے کرتا ہے اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے مقصد پورا نہ کرے تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اپنا مقصد نہیں پورا میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں کوئی نصیت کر دیں تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانگ کے چلے گئے قبول نہیں کریں گے لوگ مقصد کو سمجھنا چاہیے رزق ضرور کمائیں بڑی اچھی بات ہے نکاح بچے کار برادری قبیلہ یہ ساری چیزیں زیمن ہیں زیل ہیں اصل کیا ہے ایوکو ماخصہ نوامالا مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتا چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے دور دھوب کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں کٹھی کرنا یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے میری طرح کے لوگ ہیں تو ایک بندہ چھ گھنٹے گزہ پر تہہ کر کے آیا ہے اس نے اسے دیندار سمجھا ہے نیک آدمی سمجھا جب ہی آیا ہے کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے یہ خطیب صاحب ہیں یہ استاد صاحب ہیں امام صاحب ہیں پیر صاحب ہیں کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے اس کو کتنا درجہ ملے گا لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے اور اس بندے کا لالت دو چار ہزار ہو جائے پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کی تقریر بیچے نات بیچے دعا بیچے ماذ اللہ تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی کٹھی کرتے تو کوئی اور کام کر لیتے بڑے کام ہیں دنیا میں کوئی اور کر لیتے مقاصد ہمیشہ عالی رکھیں چھوٹا مقصد بڑے مقاصد یہ جو آرام ہے آسودگی ہے آرام سے بیٹھنا ہے کھانا پینا اچھا گار ہونا چاہیے تنگ کوئی نہ کرے تو حضرت امام حسین تو مسجد نبی کے ختیم ہے حضور کے روزے بیٹھے لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے موج لگی ہوئی تھی کیا ضرورت تھی لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے مقصد دین رسول پاک سے سیکھا تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا کچھ جد و جہد کرنا ملت کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا عمد کرنا نکلنا اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچ نہ یہ میار دین ہے کوئی کام انسان زندگی میں کرے ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا مرضی کے کپڑے خرید لو مرضی کے جوتے لے لو مرضی کا مکان بنا لو آپ اران ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سلاب آیا ہوا ہے غریب لوگ تکلیف میں لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں پر نئے مارڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شاہٹ ہو جاتا ہے ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے گاڑی بکر آئی ہے وہ پہلے مل جائے دو چار لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے یہ مقصود نہیں مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے بڑا پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں یہ جتنی دور دھوب ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی یہ بھلا لوگ اکتائے اکتائے کیوں رہتے ہیں مقصد آلہ نہیں بنایا چلیں ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شورت حاصل کرنی ہو گئی شورت جہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں اب ختم ہو گی زندگی ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا تو ہو گئے مال جمع تجوریاں بڑی پڑی ہیں اندر کروڑوں روپیہ لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری سید پیسوں سے خریدی نہیں خریدی گئی حضرت حسن بسری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا میں ملنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی بادشاہ نے سب سے پہلے پڑے لکھے لوگ لاکے قبر کے قریب کھڑے کیے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ بادشاہ کہے بیٹا تھا ایک اکلوتا اس کی قبر ہے پڑے لکھے لوگ پہلے کھڑے کیے پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نزاباز گھوڑ سوار کھڑے کیے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک کی بیٹا تھا بیمار ہو گیا پھر فوت ہو گیا بادشاہ سال کے بعد یہاں آکے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑے لکھے لوگ میں نہیں تیری کبر پہ کھڑے کی ہیں ملک کے اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا پھر یہ حکیم طبیب میں تجھے مرنے نہ دیتا پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو گھوڑ سواروں کو تیر اندازوں کو کھڑا کر کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا پھر وہ آخد میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے رو پڑا کہنے لگا پتر اگر حکومت دیکھ کہ تخت دیکھ کہ بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا لیکن کل نفس ذائق موت ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے کیوں آئے ہیں ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے چند ذاتی میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل دیکھنا وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شاک کوئی نہیں صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شاک بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ کیا صدقہ راب لازی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کے راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی تو آ جا کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے پڑھنا ہے وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی دیکھو ضروری نہیں ہوتا میرے حضرت صاحب رحمت اللہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے اور آپ اران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا کیونکہ میری اتنی عصیت نہیں نا اوقات نہیں نا میں کو جیتے دل اردانہی پیلک وسیل پاما میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مال لی ان کے طریقے پر عمل کر لیا ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی تو یہ زیدہ ضروری کام ہے یا زیدہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے یا زیدہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ بقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دے کہ بھلے بھلے یہ تو ٹھیک ہی نہیں چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا اصول میں اتنی دیر تک معاملات بہتر ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا لیکن مار رہے ہیں گپے کوئی مقصود نہیں پھٹے پہ بیٹھے ہیں چوپ پہ بیٹھے ہیں واہ ایک دھیر سارہ طبقہ جو کہتا ہے میں بھور ہو رہا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھور ہونے کے لئے بھی تو ٹائم چاہیے ہمیں ملتا ہی نہیں بھور ہونے کبھنے ٹائم ملتا کیسے ہو ٹائم ہی کوئی نہیں بیمار ہونے گا نہیں ملتا رات کو تمہیں خراب ہو گئی تھی یہ کلا سارا مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں تو صبح کوشش کی اپنے آپ کو ہمت دلائی مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچ میں دن میں سفر میں ہوں روز کئی کئی گھنٹے کا سفر تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو تو مجھے کہہ رہے تھے گھر ہوا لے کہ ذرا آرام کر لیں میں کہ کام تو بھو بھلا کریں گے جس کے لئے تو ٹائم بڑا ہے مارے پاس ضائع کرنے ادھر ضائع کرو ادھر ضائع کرو وہاں ضائع کرو میں بور ہو رہا ہوں بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نہ سورج نکلتا ہے آج کونسا دن ہے اللہ آپ کو خوش رکھے پیر شریف ہے اگست کی کتنی ہے بھی یاد رکھا کریں اسلامی تاریخ یہ جو دو ہزار بائیس کا بائیس اگست ہے نا یہ آج آپ کو ملا ہے دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو میں آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آوں گا یہ تئیس محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا جس نے آج تئیس محرم کو ایک سبارہ قرآن پاک نہیں نہ پڑا یہ دن خالی چلا گیا جس نے آج ایک تسبیح بھی دروش شریف نہیں پڑی یہ دن ضائع ہو گیا جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی کوئی درود پاک نہیں پڑا اس کا دن ضائع ہو گیا ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اکتر وَلِنَّاسِ حِسَابُهُمْ هُمْ فِي غَفْلَةِ مَوْرِدُونَ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں اب تو حساب دینے کا وقت آگیا ہڈیاں کھڑکن گوڑے کم بن اُڑ گیا لَقْ تیرہ عجیبی گناہ تو بازنامیں اوہ وَا وَا مَرْدْ دِلِحْرَا عجیبی گناہ تو بازنامیں اب تو بات آگے نکل گئی دوستو مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ وقت مسلے کو کچھ عبادت کو کچھ خیر خائی کو کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو چلو کچھ کیا تو تھا جس نے روڑا اٹھا دیا تھا راب نے اس کی بھی بخشی فرما دی اگر کوئی کام ہم میں ارز کروں جو جو کام ہم کرتے ہیں اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں صحیح کر کے میں ایک ایک آفیس میں تھا دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیئے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلان کاغذ آپ کا کم ہے آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلان کاغذ آپ بنوائیں گے پھر آپ کا کام ہو جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے کہنے لگے اخو آپ تو فلانے صاحب ہیں میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا صحیح پہنچ گئے آپ وہ کہنے لگے اچھا اچھا آپ ہیں آپ بیٹھ جائیں میں بیٹھ گیا انہوں نے خود دی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا مجھ سے سائن کرائے کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا آپ تشریف لے جائیں میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا میں زیادہ خوش نہیں ہوا میرے پاس دو لوگ تھے ایک گاڑی بھی تھی میں بھیجتا یہ کاغذ آ بھی جاتا علاقے میں بھی فون کرتا مجھ سے محبت کی جاتی ہے مجھے فارم جلدی مل جاتا اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں آپ پھیرے لگواتے ہیں یہ لے آو وہ لے آو آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے آپ اگر آپ اپنی پانچے کوئی حل کر سکتے ہیں اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان اگر آپ سمجھنا چاہیں تو غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان ارز کروں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مسئلت نہیں بن جاتی ایک تو دن عدد کے پھر کاغذ بنوانے پینشن جاری کر آنا بچوں کے لیے مسئلت نہیں کھڑی ہو جاتے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے یتیموں کی مدد کے لیے نکلے غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا اتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتے آپ سابب بڑے درویش بند ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ توجہ کریں جی بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے تو کوئی بہترین عمل زندگی میں کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں کوئی ایسا کام کر جائیں کوئی ایسا کام دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں نہیں پیچھے دیکھیں نہیں کہا کچھ ہے کار کچھ رہے میں نے کہا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں اچھا آگے ہونے کو کہا پیچھے دیکھنا شروع کر دی اب آپ بولیں نہیں جی میں جو بول پڑا ہوں آپ کو پیچھے جانے دے دوستوں کو پیچھے کی طرف دیکھیں جی ادھر جائیں ادھر پیچھے سے آئیں اللہ خوش رکھے گردنے پھلانگنا منع ہوتا ہے پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں جگہ اصل میں کم تھی بڑی جگہ بند بس کرنا چاہیے تھا یہ تو محبت والے سنگی ہیں اس ٹائم اتنے سارے آگئے ماشاءاللہ چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ غور کریں دی میں کیا عرض کر رہا ہوں تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام کوئی اچھا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائی نہ اللہ اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا اچھا جی کتنی کوئی بڑی مسجد ہو دو کنال پہ چار کنال پہ تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گونسلا ہوتا ہے کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے اسے پہ اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ عجر دے گا کوئی کارنامہ زندگی میں کوئی خیر کا کام اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ ابھی بڑا چھوٹا ہوں ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں ابھی اور کچھ نہیں نیکی کار گزرے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو دوستہ حباب سے ہس کے ملو اسی سے برکت ہو جائے گی بہترین عمل کوئی کارہائے نمائیں اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراں مل جائے کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے نبی پاک علیہ السلام دے نا صحابہ کرام علیہ مردوان کو حاج کی فضیلت بتائی کعبے کا تواف کرنے کا یہ ثواب ہے حجرِ اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے منا مزدلفہ عرفات صحیح تواف سب کے حضور نے فضائل بیان کیے تو جو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا اس کی فضیلت نہیں سنائی تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے تو حضور نے فرمای یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتا جلے گا نا جب یہ نیکی بھی تلے گی کچھ ریزلٹ قیامت میں نکلیں گے عمل کر جائیں یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن جزید چار سال پھر بھی حکومت کر گیا لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا وہ چار سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے عمل وہ محمود غزنبی گزر رہے تھے نا تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کام پر رہے تھے لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا درخت لگاتا ہے ہاتھ کام پر رہے تو محمود غزنبی قریب آئے اچھا لگا کہنے لگے بزرگو نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی نہ پھل کھا سکیں گے تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے مسکرہ پڑے کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا چلو میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا کوئی مجھے خیر ملے گی مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا محمود بڑا خوش ہوا انہوں نے نا ایک کشرفیوں کی تھیلی توفے میں دے دی بابا جی رکھ لو تو بابا جی کہنے لگے تو تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھال نہیں ملے گا تو میں نے ابھی لگایا نہیں پھال اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے ریزلٹ تو ملتا ہے پھال تو ملتا ہے لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہیں کوئی خیر کا بوٹا کوئی اچھائی کا درخت کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو جب بابے نے کہا نا تو تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا تو مجھے تو مل بھی کیا ہے تو محمود اور خوش ہوگا انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھال ہوتا ہے میرے میں دو دفعہ ہو گیا ہے اس نے ایک تیزری تھیلی بھی دے دی شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں کوئی اچھائی کا کام کر جائیں کوئی بہتری ہو جائیں کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے کرلوں کچھ نہ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلاح کرائیں لڑائی نہ کرائیں میں ایک دے گا میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اٹھ کے چلے گئے تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا اس نے ان کی غیبت شروع کر دی تو میں بڑا پریشان ہو گیا اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے یہ دیکھو کتنی کانیاں سنا رہا تھا اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے میں پریشان ہو گیا وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہیں میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے دو میرا کیا حال کرے گا اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے ہم اس وقت تو مزا لے رہے ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لئے مسئبت کھڑی ہو جائیں ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی عیبت لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آکے کسی کی سنا رہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا وہ چھوڑے گا نہیں ہر چیز کھول کے رکھ دے گا تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے تو میرا کیا کریں گے تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھ دار تھا کہ نے نے کہا آپ نے میری توجہ کرائی ہے آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا دوستوں کے بیچ نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر تو کہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے تم غلط کہہ رہے ہیں ہم نہ فوراں بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کئی خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالی بن جائے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنے لوگوں میں صلاح کرائیں کچھ بھی نہیں بگڑتا بھائی بھائی نراز ہونا وہ ایک بھائی آگے کہتا ہے جی میرے پر بڑا ظلم کیا ہے میرے بھائی نے تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں وہ جلتی پر تیل ڈالتے ہیں کہنے میں پہلے نہیں پتا سی میں دے گال نیسا کرتا کہ تیرا پر آئے وہ اور بجرہ بگڑ گیا حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے ان کو کہا جائے اوہ یار نہیں یہ پتہ ہی نہیں تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے تیرے شادی پر اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں پائی پانیاں دیاں باں ماں دیں ان پر تغور کرنا چاہیے تو دو لوگوں کو قریب کر دیں ان کی صلح کرا دیں اچھے جذبات ایک اور اپیل آپ سے کروں گا اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے نرازگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خامد کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کوش شکو کرے تو اسے کہیں نہیں نہیں وہ تو تیرے حق میں یہ یہ کہتی ہے کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو دو منٹ بات کر کے رکھ ست ہو جانا انہوں نے سارے زندگی کٹے رہنا ہے قریب کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں لوگوں کو جوڑ جائیں پیار کر جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دو لوگوں کی صلح کرا دیں قربان جائیں کرایا کیا صلح حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دیں اللہ اسے کامل حاج کا ثواب عطا فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو للہیت ہو زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے چالیس سال نہیں ہوئی انتالیس سال ہوئی ہے میمروں پہ ذکر ہوتا ہے پوری چالیس نہیں انتالیس سال انہوں نے حکومت بھی کی پانچ سفارے قرآن پاک بھی روز پڑا ہزاروں کی تداد میں درود و سلام بھی روز پڑا غریبوں کی مدد بھی کی مہمان خانے بھی بنائے مسجدیں جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار جلدی سے کام کریں جلدی سے کچھ شروع کریں اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زانگ لگ جاتا ہے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے گپیں کی باگے دوڑے کھائے پہ یہ فارغ ہو گئے اس سے نقص واقع ہوگا آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے میرے دوستو زندگی نہ تیزی سے گزر رہی ہے ہم مانتے نہیں ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سیت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی مانتے نہیں ہم لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑے جنا باجوں ایک پال نہیں سا رہی ہیں دے انہوں شکلہ یاد ہی نہیں رہی ہیں ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئے ہیں شاید ہمارا پڑا ہی نہیں جانا دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بسیسی کا جنازہ ہونا تھا میرا ہونا ہی نہیں تھوڑا سا نہ سامانے عبرت بھی حاصل کریں لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں دس کو منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے تھوڑا سا پہ اوپر گوھر کریں کہ میں آپ سے ارز کروں بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں ایک تائی بندہ بلکو لکیلا رہ جاتا ہے بلکو میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو ہوں رہنے ہے تو کال پھر میں آسف دال رہاں گا ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس وقت کوئی نہیں میں جنازوں پہ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی میمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں روٹی کھا کے واپس جانا ہے نہیں یہ پوچھتا کوئی بھی ختم ہو او پہیاں دیس دیاں جے کبران جناتے پھول پہے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ ادھروں تے لکھاں گئے کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے ہم سے زیادہ اشتہار چپتے تھے بڑے رولے تھے کدھر ہیں وہ آج ختم ہو گئی بات تھوڑا سانا جانے کی تیاری بھی وہ کچھ پیسے نہیں سہیڑتے سے آنے کے اندر اکھ چڑھنے چاہیے دینے مشکل آجیے تے کام ہوں دینے اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائیڈ پہ رکھیں کسی کو پتا نہ چلے تاکہ کبر میں ہشر میں کام آ جائے کچھ چیزیں سائیڈ پہ مہربانی کرو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا ہر وقت دوسروں کی بات کرنا اپنے آپ کو ٹائم دو حضرت عمر فرمایے کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے اپنا حساب کر کچھ ڈیوٹی کریں کچھ تھوڑا تھوڑا کام کریں دیکھو نا یار گھر والوں سے چوری یاروں کے ساتھ روٹی بھی تو کھائی آتے ہیں نا تو گھر والوں سے چوری کسی غریب کی مدد بھی کرایا کرو ہر شئے گھر بتانی ضروری ہے گھر والوں سے چوری موبائل بھی تو لیتے ہو نا تو چلو گھر والوں سے چوری اپنی قبر کے لیے بھی کچھ ہے خرید لو تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی توجہ کریں آپ اتنے پیارے لوگ ہیں دین کی بات سننے اتنے سارے آپ آئے ہیں ایک میری اپیل ہے اس نے اثر نہیں نہ پڑی اس نے دعا کے فوراں بات پڑھ لینی ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لیں دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کریں اللہ کے حضور حاضری دینے کا مزاج بنائیں